یہ ہے لیاؤٹ کا وہ طریقہ کام کرتا ہے ایک تو مارجن پیڈنگ پر دوسرا یہ اس میں اگر کسی چیز کو رائٹ لیفٹ یا میڈل پر کرنا ہے تو اس کے لیے فلوٹ وغیرہ ٹائپ کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں یا پھر مارجن کو آٹو کر کے اس کو درمیان میں لائے جاتا ہے اس طرح کی اپروچ اختیار کی جاتی ہے اچھا اس اپروچ میں پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ اوریجنلی وہ چیزیں اس کام کے لیے بنی نہیں ہیں مثال کے طور پر اب مارجن آٹو کر کے کسی چیز کو آپ درمیان میں کرتے ہیں تو وہ مارجن دوسری چیزیں اس لیے ہے کہ دوسرے ایلیمنٹ سے وہ کتنا دور ہو جائے تو ڈیزائنرز کے اندر جو باکس موڈل ہے وہ بہت سارے الگ الگ باکس موڈل ہیں اس میں سے جو لیٹسٹ ہیں ان میں سے ایک فلیکس باکس ہے جو ویب ڈیویلپرز میں بڑا فیمس ہے اچھا فلیکس باکس جو ہے وہ فلیکسیبل باکسز جیسا کے نام سے ظاہر ہے کہ وہ باکسز کو کچھ آگے پیچھے کرنے کا کوئی چکر ہے کہ کس طرح ہم فلیکسیبل باکسز بنا سکتے ہیں جو ہماری مرضی سے تھوڑا سا فلیکسیبل رہے آگے پیچھے ہو جائے اچھا اب وہ کیا فلیکسیبلیٹی کی بات ہو رہی ہے وہ ابھی ہمیں پتا چل جائے گا اچھا تو عام طور پر جیسا کہ ہم پہلے یہ دیکھ چکے ہیں بک میں ہی انہوں نے بتایا تھا کہ اچھا ٹی ایمل کا ہر ایلیمنٹ ایک باکس ہے تو اگر میں یہاں پہ اس ویب سائٹ کی اگر میں بات کروں تو اس کا جو ہر ایلیمنٹ ہے وہ ایک باکس ہے اس لوگوں سے لے کے یہ جو ہوم لکھا ہے اور ہوم کے نیچے جو یہ چھوٹا سا ایک لکیر آ رہی ہے ہوم ایک الک باکس ہے یہ لکیر ایک الک باکس ہے پھر اب آؤٹ جیے وہ ایک الک باکس ہے اس طرح اس میں بہت ساری ہے ڈیزائن جو لکھا ہے یہ ایک باکس ہے پھر اس کے نیچے جو ٹیکس ہے یہ ایک الہیدہ باکس ہے پھر یہ مور جو لکھا ہے مور کا جو یہ آؤٹ لائن ہے یہ ایک باکس ہے اس کے اندر کا ٹیکس الگ باکس ہے تو ایکچلی یہ باکسز کا ہی گیم ہے سارا اچھا اگر کسی طریقے سے میرے پاس یہ کوئی ٹرک آ جائے کہ کسی باکس کو میں جب چاہوں سینٹر میں کر دوں جب چاہوں میں لیفٹ کر دوں جب چاہوں میں رائٹ کر دوں یا جب چاہوں ٹاپ کر دوں جب چاہوں بارٹم کر دوں تو میرا کافی لیاؤٹ بنانے کا جو کافی سارا کام ہے میرا وہ کیا ہو جائے گا بہت آسان ہو جائے گا میرے لیے اچھا تو اسی کے لیے انہوں نے فلیکس باکس نام کی ایک چیز اچھا فلیکس باکس کو CSS میں تو بات میں لے کر رہا ہے یہ الگ سے تھیوری ہے ہوئی فلیکس باکس اصلا اچھا تو دیکھتے ہیں یہ آرٹیکل میں کہہ کیا رہے ہیں پارٹ وان انہوں نے کچھ بیکگراؤن کی بات کیے تو خیہ رہے ہیں کہ فلیکس باکس لے آؤٹ یہ فلیکس باکس کا شارٹ ہے فلیکس باکس موڈیول ایمز ایڈ پروائیڈنگ مور ایفیشنٹ وے تو لے آؤٹ الائن اینڈ ڈسٹریبیوٹ اسپیسز امانگ آئیٹمز ایک کنٹینر اچھا یہ بھی ایک ایشو ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک کنٹینر ہے جیسے نیف باریک ہیں اب اس میں مجھے اسپیس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے مثال کے طور پر جو منیو کی آئٹمز ہیں اس میں مجھے تھوڑا کم کم اسپیس دینا ہے بٹ لوگوں کے اور پورے منیوز کے درمیان مجھے زیادہ اسپیس دینا ہے یعنی جو بھی ایویلیبل اسپیس ہے وہ دینا ہے تو اسپیس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا بھی ایک ایشو ہے جو ہم مارجن وغیرہ کے ذریعے کرتو لیتے ہیں فلوٹ کا استعمال کرتے ہیں لیکن وہ اس طرح سے پھر بعد میں دوسری جگہوں پہ وہ پنگے کرتا ہے جیسے فلوٹ ہے اگر فلوٹ آپ نے لگایا اس کو آپ کلیر نہ کریں تو وہ اس کے بعد آنے والا جو اگلے ایلیمنٹ وہ اس کے ساتھ بھی پنگے کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کافی کلینر وے آپ کو پروائیٹ کرتا ہے جس میں مطلب ایک کمپلیٹ ٹول باکس ہے ایک آپ ایمیجن کریں کہ ایک ایسا ٹول باکس ہے جو سکروڈرائیور کا سیٹ اپنے دیکھا ہوگا کہ ایک سکروڈرائیور ہے اور اس میں چھوٹے 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 وہ الگ الگ اس کے ایک چار مو والا ہے ایک دو مو والا ہے ایک تی سکس ہے سٹار ہے پتا نہیں پونے کونس ہیں وہ سارے ایک ساتھ ٹھیک ہے اچھا دوسرے آن ادھر ہینڈ جو اس سے پہلے جو سی ایس ایس میں جو بک میں بتایا ہوئے وہ کیا طریقہ ہے کہ دو مو کے پیچکس کی جگہ بالپین ہے چار مو کے پیچکس کی جگہ اسٹیل کی کیل ہے ٹھیک ہے کیونکہ بچپن میں میرا کام یہی تھا کہ ہر چیز کو کھولنا تو وہ مجھے پتا ہے کہ اسٹیل والی کیل جوتی ہے اس سے چار مو والا سکرو پھل جاتا ہے تو ابھی جو سی ایس ایس میں جو طریقہ بک میں ڈسکس ہوا ہوئے وہ کیا ہے کہ چار مو کے پیچکس کی جگہ اسٹیل کی کیل ہے دو مو کے پیچکس کی جگہ چھوری یا بالپین ہے تو ہتوڑے کی جگہ ایک پتھر ہے جس سے وہ ٹھوک کے آپ کچھ نہ کچھ کر لیا پراپر ہر چیز کو نمدے نظر رکھتے ہوئے پراپر کوئی ایسی ٹول چیز موجود نہیں ہے تو اس کے اندر وہ انہوں نے کوشش کی ہے دو در سترہ میں یہ کینڈیڈیٹ شامل ہوا تھا سی ایس ایس کی اندر اچھا even their sizes is unknown اور dynamic کہہ رہے کہ even اس کے اندر اگر کوئی ایسا box ہے جس کا size unknown یا dynamically change تو بھی اس کے اوپر بھی یہ flexibly کام ہو جاتا ہے اس کو لے جاری the main idea behind the flex layout is to give the container دے ایبیلیٹی ٹو ایلٹر ایٹس آئیٹم ویڈ ہائیٹ اینڈ آرڈر کے فلیکس باکس میں جو مین ٹرک استعمال ہو رہی ہے بہائینڈ دہ سین جو اپروچ استعمال ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے کہ ایک کنٹینر کو ایبیلیٹی دے دی جاتی ہے اختیار دے دیا جاتا ہے اس کے اندر جو بھی چیلڈرنز موجود ہیں ان کا وہ کیا چینج کر سکے ویرث ہائیٹ چینج کر سکے آرڈر چینج کر سکے اس کا تو بیسٹ فیل دا اویلیبل اسپیس اس کنٹینر کے اندر اویلیبل اسپیس کو بیسٹ کنزیوم کرنے کے لیے نا ان آئیٹمز کو آگے پیچھے کر سکے تو سارا اس میں اختیار کس کے پاس ہے کنٹینر کے پاس ہے تو اگر آپ کو یہ کنٹینر کی چیز سمجھ میں آگئی نا کہ کنٹینر اس میں کیسے کام کر رہے ہیں تو آپ کو یہ پورا فلیکس باکس ایزلی انڈرسٹینڈ ہو جائے گا موسٹلی تو اکوموٹیٹ آل کائنڈز آب ڈسپلی ڈیوائیسز اینڈ سکرین سائزز اچھا یہ انہوں نے بات لکھتو دیئے کہ یہ ہم کیوں کرتے ہیں ہر طرح کی سکرین سائز پہ نا کیونکہ کبھی ورث کم ہوگی کبھی زیادہ ہوگی سکرین کی لیکن ہمارے پاس جو موبائل کی سائٹس ہوتی ہیں وہ بلکل الگ ہوتی ہیں وہ الگ سے بنتی ہیں پہلے ایک ٹائم پہ ویب ڈیویلپرز یہ کوشش کرتے تھے کہ ایک ہی پیج ہو اور وہی پیج نہ چھوٹی سکرین پہ یعنی موبائل ڈیوائیس پہ بلکل ٹرانسفارم ہو جائے بلکل وہ لیکویڈ ہو جائے اس کو لیکویڈ ڈسپلی بولا کرتے تھے یا لیکویڈ لیا اوڈ بولتے تھے بک میں بھی اس کا ذکر ہے لیا اوڈ والے چارٹر میں کہ ایک لیکویڈ لیا اوڈ ہے ایک فکس لیا اوڈ ہے ٹائبلٹ کے لیپ ٹاپ کے اور پھر آج کل تو بڑے والے ٹی وی بڑے کامن ہو گئے ہیں تو اس کو بھی بہت ساری ویب سائٹز اکومیڈ کرتی ہیں تو اتنے سارے سکرین سائزز پہ جب ایک ہی پیج کو ہم اپٹیمائز کرنا کی کوشش کرتے ہیں اتنی ساری سکرین پہ تو اتنی ساری کنڈیشنز لگ جاتی ہیں کہ بعد میں ڈیویلپر کو خود سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا میں کروں کیا پھر ہر ڈیوائز کو اس کو ٹیسٹ کرنا بھی ایک پرابلم ہے تو اب جو اپروچ لیٹسٹ اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ موبائل کی جو ویب سائٹ ہے وہ بلکل الگ بناتے ہیں اور چھوٹے سائز کے جو ٹیبلٹ ہیں یا جو آئی پیڈ جتنے بھی سائزز ہوتے ہیں سب میں موبائل کی ویب سائٹ ہی کھولتے ہیں اور چھوٹی سکرین یعنی کہ تین سو پکسل کا جو فون ہے جیسے وہ گیلیکسی کا جو چھوٹا فون آتا تھا تو یہ چار انچ کا جو بھی سکرین ہے آئی پون 4 وغیرہ اس پہ بھی وہ سیم ویب سائٹ کھولتے ہیں لیکن ٹیبلٹ سے پھر بڑے پہ جو لیپ ٹاپ پہ آتا ہیں لیپ ٹاپ کی اوپر وہ دیکسٹوپ والی ویب سائٹ کھولتے ہیں اچھا اس کے نا صرف سکرین سائز اس کا ریزن ہے اس کے کئی اور بھی ریزن ہے کیونکہ جو ٹیبلٹ اور موبائل فون ہوتے ہیں وہ عام طور پر ٹچ سکرین کے ساتھ آتے ہیں لیپ ٹاپ جو ہے وہ زیادہ تر ماوس اور کی بورڈ کے ساتھ یوز کیا جاتا ہے ہوتے ہیں اس میں ٹچ سکرین لیکن لوگ اتنا یوز نہیں کرتے ٹھیک ہے جن لوگوں کے بس ٹچ لیپ ٹاپ ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنا ایسا ہوتا ہے کہ آپ ٹچ سکرین یوز کرتے ہیں تو ان کا جواب یہی ہے کہ شاید کبھی کوئی دوست پوست آتا ہے جس کے آگے ششکے کرنے ہوتا ہے میں پھر کی بورڈ چھوڑ کے شروع ہو جاتا ہوں تو وہ اسی کے کام آ رہا ہے تو زیادہ تر لیپ ٹاپ جو ہے وہ کی بورڈ اور ماوس کے ذریعہ استعمال کیا جاتا ہے تو جب ٹچ سکرین پہ آپ کوئی بٹن پریس کرتے ہیں تو وہ بٹن بڑا ہونا چاہیے کیونکہ ورنہ وہ دبائیں گے کچھ اور پریس کچھ اور ہو رہا ہے تو موبائل کی سائٹ میں ان چیزوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے اس کا لیاؤٹ ایسا ہو جو ٹچ سکرین فرینڈلی ہو پھر دوسرا یہ ہے کہ ہینڈ ہیلڈ ڈبائسز جو ہوتی ہیں اس میں بھی سکرین کا جو لیاؤٹ ہے وہ اس طرح سے رکھا جاتا ہے کہ اس کا جو یوسفل بٹنز ہو یا جو زیادہ یوز ہونے والے بٹنز ہیں وہ کہاں پر ہو اسکرین کے گولڈن ایریہ میں ہو ٹھیک ہے تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے تو اچھا اسکرین کا گولڈن ایریہ کیا چیز ہے جو جہاں تک آپ کا فنگر ایزلی پہنچ جاتا ہے اس میں تین کٹیگریز میں کلاسیفائی کیا جاتا ہے وہ بھی اگر میں لکھوں گا نا تو یہاں پہ آجے گا اسکرین آہ گولڈن ایریہ ہی لکھتا ہوں آہ آہ یو ایکس ڈیزائن گولڈن ایریہ تو میں بولتا ہوں اس کا محسل نام ہی بھولیا جاتا ہوتا ہے آہ گولڈن ریشو ہی اس نے دکھا دیا سلو میں اس کا کچھ نام ہوتا ہے وہ وہ تھم سے دکھایا ہوتا ہے کہ یہ اتنی جگہ ریچے بل ہے ریچے بل لکھ دیتا ہوں یہ آگیا ٹھیک ہے اس کا کیا ہے ڈیزائننگ فور ریچے بلٹی بگر سکرینز موٹ پتہ نہیں کیا لکھے اس نویل تو یہ اس نے ایک ڈیمنسٹریشن دی بھی ہے کہ کچھ حصہ ایسا ہے جہاں پہ آپ کا جو تھم ہے وہ ایزلی پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس یہ ایزی والا جو پارٹ ہے اس کو ہم گولڈن ایریہ میں کہتا ہوں میرے خیالے وہ لوگ تو نہیں کہتے ہیں ورنہ آتا ریزلد میں تو اس کے اندر آپ نوٹ کیجئے گا جتنی بھی موبائل ایپس ہوتی ہیں اس ایریے میں وہ چیزیں رکھتے ہیں جو سب سے زیادہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو یوز کریں ٹھیک ہے جو سب سے زیادہ مثال کے طور پر جو پیٹ والے فیچرز ہوتے ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرنے کا بٹن بٹن وہ اس جگہ بھی رکھتے ہیں تاکہ بندے کو جب وہ پیسے دینے کی باری آنا ہے تو بٹن پریس کرنے بھی لیے اوپر تک نہ جانا پڑے ٹھیک ہے اچھا تو پھر اوکے والے ایریے میں بھی وہ کام کی چیزیں رکھتے ہیں اچھا پھر کچھ جگہوں پہ نا وہ ہارڈ والی جو جگہ ہے نا وہاں پہ کوشش کرتے ہیں آئیکن وغیرہ لوگو وغیرہ یہ چیزیں مہا پہ رکھیں جس کو پریس کرنے یہ ضرور عام طور پر نہیں کرتی ہے تو موبائل ڈیوائسز میں ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے اچھا ٹیبلٹ کے اندر نا پھر تھوڑا سا یہ چینج ہے الگ ہے تو یہ ڈیزائنر والی چیزیں ہیں بھائی دوئے بٹ اسٹل میں آپ کو یہ ریزنز بتا رہا ہوں کہ موبائل کی سائٹ کو بلکل الگ کیوں کیا ہے نا پہلے تو کوشش ایک ٹائم تھا جس پہ ویب ڈیویلپرز نے یہ کوشش کی تھی کہ ایک ہی سکرین کو ہم آپٹیمائز کر لیں الگ الگ سکرین پہ کہ وہ بھائی چھوٹے تین سو پکسل کے موبائل سے لے کے اور پورے 4K کے لیپ ٹاپ تک وہ چلے لیکن بعد میں ان ریزنز کی وجہ سے انہوں نے کہا یہ نہیں ہے یہ بیوکوفی کی بات ہے اس کے لیے بلکل الگ ہے آپ بنانی چاہیے اچھا تو آپ کسی بھی ڈیوائیس کا نا یہ لکھیں گے تو آ جائے گا اس کے سائز کے حساب سے جو ہے نا اس کی ریچیبیلیٹی وغیرہ یہ آپ کو پتہ جل جائے گی یہاں پہ دیکھیں بہت سارے مختلف ڈیوائیس کا انہوں نے یہ بنا کر دکھایا گا اچھا اس کو میں بند کر دیتا ہوں تو اب ہم کیا کرتے ہیں دیکھ سٹاپ کے لیے جو سائٹ بن رہی ہے وہ ہم امیجن کرتے ہیں کہ دیکھ سٹاپ پہ ہی چلے گی یا ٹی وی کو سپورٹ کرتے ہیں اس میں جو بڑے والے پچاس انچ کے ٹی وی ہیں ان کو بھی کچھ ویب سائٹ سب سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ نیٹ فلکس ہے نیٹ فلکس جو ہے وہ ایکچھلی ٹی وی پہ زیادہ استعمال ہوتی ہے تو انہوں نے ٹی وی کے انساب سے بنایا ہے اچھا expand the item to fill this here most importantly the flex box layout is direction agnostic as opposed to regular layout block which vertically based in line which horizontally based اچھا یہ نا direction agnostic ہے مثال کے طور پہ عام طور پہ جب آپ layout بناتے ہیں تو layout کیا ہوتا ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا ہے مثال کے طور پہ ایک اچھون لگائیں گے پھر دوسرا اچھون لگائیں گے تو اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے اچھا یہ اگر آپ نے in line چیز لگائی تو کیا ہوتا ہے کہ پہلے وہ left پہ آتا ہے پہلا item دوسرا اس کے right پہ آتا ہے پھر اس کے آگے اور right پہ آتا ہے ٹھیک ہے کہ blocks which is vertically based and in line which is horizontally based تو یہ کیا کر سکتا ہے direction agnostic ہے اس کی direction کو بھی یہ change کر سکتا ہے مثال کے طور پہ اگر آپ بولیں کہ نہیں ہے مجھے left سے نہیں شروع کرنا مجھے right سے شروع کرنا ہے تو وہ right سے بھی شروع کروا دوتا ہے تو یہ بھی یہ kind of ایسی چیز ہے جو flex box کے بغیر یہ possible نہیں ہے یعنی flex box کے بغیر آپ کو یہ کروانا ہو کہ وہ مطلب order میں اور آپ اس کو reverse کر کے ڈسپلے کروانا چاہ رہے ہوں تو یہ شاید اس کے بغیر possible نہیں ہے جب انہوں نے یہ لکھتا ہے مجھے پوزیشن کے through مجھے پوزیشن کے through مجھے پوزیشن کے through آپ صرف ایک لگاتے ہیں کہ بھئی flex direction right left تو وہ ہو جاتا ہے اچھا by the way background میں یہ بھی کیا کر رہا ہے انہی چیزوں کو یوز کر رہا ہے ایسا نہیں ہے اس نے کوئی actually نیا کچھ کر دیا انہی چیزوں کو یوز کر رہا ہے لیکن developer کے لئے تو بڑی آسانی ہو گئی کہ یہ command میں سب کچھ ہو رہا ہے اچھا وہ پھر یعنی جیسے اگر float float پیچھے اس کو clear بھی خود ہی کیا تو ہمیں تینچن لے نہیں ضرورت نہیں ہوتی کچھ تو ہمارے لئے developer کے لئے بہت آسانی کر دیا well تو یہ تھا ہمارا CSS اچھا بھئی اب یہ basic terminology جو ہے نا اس کی یہ تھوڑا ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے flex box جب بھی ہم استعمال کریں گے اس کے اندر نہ دو آئٹم ہوں گے ہمیشہ ایک ہوگا container اور ایک ہوں گے اس کے آئٹمز اندر ٹھیک ہے یعنی جا children بھی کہہ سکتے ہیں اس کو flex box کبھی بھی صرف container پہ یا صرف آئٹم پہ نہیں لگ سکتا اس کے لئے آپ کو ہمیشہ یا most of the time دونوں چیزیں چاہیے ہوں گے کہ کنٹینر پہ کچھ چیزیں آپ لگائیں گے اور کچھ اس کے آئٹم پہ لگائیں گے تو دونوں مل کے وہ behave کر رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے ٹھیک ہے تو ذرا اس image کی طرف اگر آپ دیکھیں تو ہوگا کیا کہ ایک عدد آپ کے پاس یہ dip ہے یا کچھ بھی ہے کوئی بھی box ضروری نہیں کہ div ہو کوئی بھی box ہو سکتا ہے span ہو سکتا ہے یا کوئی paragraph ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے اندر جو ہے کیا ہے کچھ boxes اور ہیں مثال کے طور پہ باہر والے کو میں div consider کر رہا ہوں اندر والے کو میں images consider کر رہا ہوں تو اس طرح سے ہمیشہ ہوگا اچھا axis بھی اس نے بتا دیا ہے کہ default جو اس کا orientation ہے وہ left سے right ہے جو کہ default html کا بھی یہی ہے کہ اگر in line چیزیں آپ لگاتے ہیں تو وہ پہلا والا left پہ آئے گا پھر اس کے بعد right پہ پھر اور right پہ ہو جاتا رکھتا ہے یہ اگر block element ہے تو وہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں تو یہ default axis اس کا یہی ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب یہاں پہ اس نے یہ ساری جو terminology اوپر draw کیلئے ہیں ان سب کے بارے میں یہاں پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہے یہ میرا خیال ہے کہ خود سے بھی پڑا جا سکتا ہے اس کو آگے چلتے ہیں تاکہ ہمارے پاس جلدی سے ہم actual چیز کی طرف بڑھ سکیں اب یہاں پہ نا flex box کی properties کی بات آگئی ہے کہ کون کون سی وہ property ہے جو flex box میں لگائی جا سکتی ہے اچھا انہوں نے شروع میں نا color coding بتا دی ہے کہ جو اس طرح سے آپ کے پاس box بنا وہ ہوگا اس میں جو یہ purple والا item ہے یہ کیا ہے یہ container ہے اور یہ yellow یا orange جو item ہے یہ اس کے items ہیں تو انہوں نے اس کو organize اس طرح کیا ہے کہ left side پہ جتنے ہیں properties کے نام ہیں وہ ساری properties container پہ لگائی جانے والی properties ہیں ٹھیک ہے اور right side پہ جتنے بھی ہیں وہ item پہ لگانے والی properties ہیں اچھا تو میں کیا کرتا ہوں اس کو ایک ایک کر کے کیونکہ ہم چلا کر دیکھیں گے اس کو تو میں ایک folder بنا لیتا ہوں جس میں ہم ایک چھوٹا سا ویب سائٹ کا layout بنانے کی کوشش کرتا ہوں Director pem z game rehearsal Bye five dot flex box آم ڈیو 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 ڈب آتا ہوں کہ index dot html enter اور اس کے اندر میں ایک basic html لکھ دیتا ہوں اچھا اب اس basic html میں سب سے پہلے کیا ہوگا nav ہوگا جس میں میرا جو جو بھی nav بار کی چیز ہوگی وہ ساری اس nav کے اندر لکھوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد میرا جو ایک عدد content ہوگا ہمیں زوم ان کر دیتا ہوں مجھ بیٹر اچھا ایک عدد میرے پاس جو ہے نا کوئی content کا میں نے لگا دیا اب میرا جو بھی content ہوگا وہ سب اس کے اندر ہوگا ٹھیک ہے content کے بعد میں نے پوٹر لگا دیا صحیح ہے یہ میں elements لگا رہا ہوں یہ actually elements کوئی html کا part نہیں ہے یہ لوگوں مطلب html5 میں یہ liberty دی گئی کہ کوئی بھی نام لکھیں گے اب اگر وہ نہیں exist کرتا ہوگا کوئی default تو وہ ڈیو کی طرح behave کرے گا تو لوگوں نے اس اس طرح کر کے اس کو use کرنا شروع کیا اور یہی اب tradition بن چکا ہے even یہ کہ بہت سارے officially بھی لوگ اس کو consider کرنے لگ گیا ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں نے اپنے algorithm in tags کے حساب سے design کر لی ہیں تو اس لیے اب ہم انہی کو use کرتے ہیں اچھا تو اب nav کے اندر مجھے سب سے پہلے کیا لگانا ہے بھئی اچھا یہ میرے پاس نے github کو پائلٹ کر کے ایک extension install ہے تو وہ مجھے کافی سارے چیزیں ایسے help out کر دیتا ہے تو میں نے ایک ul لگا کے اور اس میں li لگا کے اور اس میں anchor deck سے index.html about.html اور content یہ مجھے اس نے suggest کیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے یہی بنانا تھا تو وہ میں نے بنا دیا اچھا content میں مجھے مجھے کافی سارا بنا کے دی دیا کیا بنایا اس نے h1 اور اس کے اندر ایک italic کر کے اس نے kitchen garden calendar اچھا تو وہ بک سے copy کر لیا اس نے well ابھی ہم صرف nav bar کی حد تک رہتے ہیں صحیح ہے اب صرف nav bar کی حد تک رہتے ہیں اچھا اب اس ذرا nav bar کو ہم open کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی اس میں کوئی styling کیونکہ نہیں لگی ہوئی ہے تو ابھی یہ کیسا دکھتا ہے ٹھیک ابھی یہ کچھ اس طرح کا دکھ رہا ہے اچھا اس میں مجھے ایک اداد logo بھی چاہیے ہوگا شروع میں ایک logo چاہیے ہوگا مجھے تو میں نے nav کے اندر کیا کیا ایک یہاں پر img کا tag لگا دیا img میں میں نے کہا کہ یار logo.png کچھ اس طرح کا مجھے logo چاہیے ہوگا اچھا ایک اداد logo ہم اٹھا بھی لیتے ہیں ذرا logo png لکھا میں نے اور میں نے کیا کیا کہ جسٹ randomly کوئی بھی میں logo اٹھا لیتا ہوں i think یہ فرسٹ والا ہی اٹھا لیتا ہوں اچھا یہ png transparent نہیں ہے کیا سین ہے کوئی transparent logo ہی نہیں لگایا یہ بھلا یہ کیسے پتا چلا تو ہم اتنی دور سے دیکھ کے کہ یہ transparent ہے یا نہیں ہے اچھا تم نے بھی کھولا یہ بھی صحیح ہے اچھا اب اس میں میں نے کیا کیا یہ تو پیسٹ ہوئی نہیں رہا یہ تو آئی نہیں رہا کیسے آئے گئی اس کو میں open image in new tab کرتا ہوں اس کو میں پہلے desktop پہ لائے چھوڑتا ہوں صحیح ہے پہلے desktop پہ لائے چھوڑتا ہوں پھر میں اس کو bs code میں لے جاتا ہوں اب آگے صحیح ہے میں نے اس کو کہہ دیا logo.png ہو گیا یہ ہے اس کو مجھے کہاں کرنا پڑے گا اس کو مجھے images کے folder میں کر دیتا ہوں جو ایک طریقہ ہے proper طریقہ اس سے میں نے images کے folder میں کر دیا اچھا اب یہاں پہ img پہ آکے میں کیا کروں گا images slash logo.png یہ میں نے لگا دیا logo of website یہ میں نے alternate text لکھ دیا ابھی دیکھتے ہیں بھئی بغیر styling کیا میں یہ کس طرح دکھتا ہے اچھا یہ تو بھئی کچھ اس طرح کا دکھ گیا well اب یہ اتنا بڑا سارا image ہے اس کا میں کیا کروں اس کو میں کروں گا یہ کہ reveal in finder کیا میں نے اور میرے پاس جو بھی default app میں نے اس میں open کر کے میرے پاس default app ہے markup کے نام سے اس میں یہاں پہ option اپشن ہوگا کہیں نہ کہیں crop کرنے کا ٹھیک ہے یہ میرے پاس جو ہے اپشن ہے اس کو crop کرنے کا تو میں نے کہا بھئی تمہیں دو سو پکسل بھئی دو سو پکسل کی ہو گئے ہو چھوٹا کر گیا میں نے اس کو ٹھیک ہے اور میں نے save کا button بھی دبا دیا تاکہ یہ ایکچوال میں چھوٹا ہو جائے اور اب میں اس کو refresh کر رہا ہوں تو یہ کیا ہو گیا ہے اتنا بڑا logo بن گیا بڑ اسٹل ابھی بھی یہ زیادہ ہے اس کو میں تھوڑا سا css سے کر دوں گا لیکن اصولاً مجھے کرنا کیا چاہیے مجھے اتنی ہی بڑی image چاہیے جتنا بڑا actually میں نے لگانا ہے اچھا اب یہ بغیر styling کے مجھے اس طرح کا دکھ رہا ہے تو یہ ہم نے ایک basic سا بنا لیا ہے اب اس پہ ہم ساری styling apply کریں گے اب باپس ہم اپنے article پہ آ جاتے ہیں اچھا سب سے پہلی property اس نے discuss کی ہے display اچھا display کا کام کیا ہے this defines a flex container inline or block depending on the given value it is enables it enables a flex context for all its direct child children کسی پہ بھی اگر آپ کسی بھی element پہ display flex تو کیا ہو جائے گا وہ وہ بن جائے گا flex container ٹھیک ہے اور اس کا جو وہ access ہوگا جیسا کہ شروع میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ flex box کو کیا ability دے دی جاتی ہے کہ اپنے direct child کو کیا کر سکتا ہے modify کر سکتا ہے تو کسی بھی container پہ اگر آپ نے یہ flex لگا دیا تو اس container کے پاس access آ جاتا ہے کہ وہ اپنے direct child کی اوپر کچھ کچھ بھی کر سکتا ہے جو بھی اس کو الاؤ ہے وہ وہ چیزیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے بھئی تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اچھا ذرا میں ایک ڈی بھی کھول لیتا ہوں کہ میں کرنا کیا چا رہا ہوں وہ بھی آپ کو پتا چلتا رہا کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے کیونکہ شاہد ایسے اس طرح سے سمجھ میں نہ ہے یہ میں نے ایک ایمٹی ڈاکیمنٹ کھول لیا اچھا ڈی کچھ بھی نہیں ہے کیا ہو گیا اس کو انٹرنیٹ بند ہوا با کیا рен سمجھ میں پتہ نہیں اس کو کوئی مسئلہ ہوگی ہے تو ہمیں کام کرتا ہے ہم کوئی دوسری ایپ کھول لیتا ہے ہمارے پاس ایک ایپ اور موجود ہے paint.js کے نام سے تو میں اس کو open کر لیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ draw کرنے کی بات ہے وہ کہیں پہ بھی کر سکتا ہوں یہ آگیا ہے بھائی paint.js ٹھیک ہے یہ انہوں نے جو windows پہ paint app ہوتی ہے اس کو java script کے ذریعے اسی کو پورا recreate کیا گا اچھا اب میں اصل میں کرنا کیا چاہ رہا ہوں میری یہ سکرین ہے اب اس کے اوپر مجھے کیا چاہیے ایک nav بارنا مجھے اس طرح سے چاہیے ٹھیک ہے جو میرا nav کا جو element ہے اس کو مجھے اس طرح سے کرنا ہے تو اس کی میں ورد کیا کر دوں گا ہنڈرڈ پرسنٹ اور اس کی height کیا کر دوں گا میں جو بھی سو دو سو پکسل جو مجھے height چاہیے تو یہ تو میں نے easily کر لیا اس کے لئے مجھے flex کی ضرورت نہیں پڑی اچھا positioning بھی اس کی مجھے کوئی خاص نہیں کرنی پڑی اب اس کے اندر کی جو distribution ہے وہ اب مجھے کیسے چاہیے مجھے اس کا میں color change کر لیتا ہوں اب جو میں چیز بنا رہا ہوں اس کا میں color کر لیتا ہوں اب مجھے اس کے اندر نا logo کا جو box ہے کیونکہ logo IMG کا ایک element ہے تو وہ ایک box ہے تو ہم ہر چیز کو box کے طور پر لے رہے ہیں تو مجھے وہ ادھر چاہیے اس کونے پر اچھا پھر مجھے کیا چاہیے مجھے ایک ادھر ڈبا چاہیے سہیے جو کیا کر رہا ہوں menu کے item دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اور وہ مجھے اتنا چاہیے اب آپ نوٹ کریں کہ nav کا جو element تھا نا میرا اس کے اندر یہ جو میرا nav کا element یہ black سے draw ہوا ہوا ہے اس کے اندر دو چلڈرن ہیں اس کے direct چلڈرن ہیں جو ٹھیک ہے اور اس کے درمیان میں جو space ہے وہ کیا ہوا ہوا ہے distribute وہ اب ہے کچھ نہ کچھ اچھا اس کا space کس طرح سے distribute وہ اب ہے ایک کو میں نے بلکل ادھر کونے پہ کر دیا ایک کو میں نے بلکل ادھر کونے پہ کر دیا اب یہ دیکھیں گے article میں یہ آ جائے گا اچھا پھر اب اگلا کام میں نے کیا کرنا ہے یہاں تک تو ہو گیا میرا کام اب اس کے بعد میں نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو nav bar کے اندر ایک میں نے اس site پہ بڑا سا ڈبا بنایا ہے جو میرے menu items show کرے گا اس کے اندر مجھے میں kind of کوئی green color لے لیتا ہوں green color سے مجھے اس میں menu کے items دکھانے کیونکہ menu کے item میں کس سے دکھاؤں گا li سے دکھاؤں گا تو li یہ ایک میرا li ہے اچھا یہ blue color سے جو بنا ہوئے یہ کیا ہے یہ ul ہے ٹھیک ہے یہ ul ہے کیونکہ وہ پوری list کو contain کر رہا ہوگا اچھا ضروری بھی میں ul لگا ہوں بھائی تب ٹھیک ہے لیکن وہ search engine کی وجہ سے مجھے ul لگانا پڑتا ہے اگر میں ان سب کی جگہ div div لگاتا جاؤں جیسے یہ blue والا جو box ہے یہ اتنا بڑا اس کی جگہ پہ میں div لگا دوں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے چلے گا جب بھی وہ یہ جو green والا میں بنا رہا ہوں ایک ایک menu item بنا رہا ہوں ایک پہلے والے میں home لکھا بھو گا صحیح ہے دوسرے والے میں about لکھا بھو گا تیسرے والے میں gallery ہو گا چوتھے والے میں kind of contact us لکھا بھو گا اچھا یہ میرے کیا ہوں گے list items ہوں گے یہ لیکن اگر میں div بھی لگاؤں گا تو یہ کام کریں گے مسئلہ نہیں ہے لیکن میں search engine کی وجہ سے کیا کرتا ہوں ul اور li کا استعمال کرتا ہوں ساکہ کوئی بھی machine آیا تو اس کو پتا چل جائے یہ کیا ہے اب آپ نوٹ کریں کہ یہ جو blue والا میرا ڈبا تھا اس کے اندر کے جو item ہے وہ کیا ہے وہ space equally divide ہوا گا اس کے اندر ٹھیک ہے اچھا تو میں نے جو flex بنانا ہے ابھی وہ میں نے بنانا ہے اس والے کو یہ جو میرا nav کا جو اس پہ بلکہ میں mention بھی کر دیتا ہوں کہ کون سا والا کیا ہے مثال کے دور پہ میں نے چھوٹا سا a لیا یہاں پہ اور a لینے کے بعد میں نے یہاں پہ لکھا کہ یہ جو ہے وہ کیا ہے nav ٹھیک ہے اس کو بلکہ میں black سے لکھتا ہوں تاکہ یہ پتا چلے کہ ہاں بھئی یہ black black والا nav اور اس کا میں نے کہا بھئی transparent ہو گئی ٹھیک ہے بھئی یہ جو ہے نا میرا nav ہے اچھا اس کے بعد میں یہاں پہ جا کے لکھ دیتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے یہ جو ہے نا بھئی آئی ایم جی ہے میرا کیونکہ یہ میں نے blue سے لکھا تھا اس پہ blue سے لکھ دیتا ہوں میں یہ آئی ایم جی ہے میرا blue والا صحیح جی اچھا پھر میں ایک blue سے یہاں پہ بھی لکھ دیتا ہوں کہ یہ کیا ہے یہ جو ہے میرا ul ٹھیک ہے یہ والا اچھا اس کے بعد جو green ہے وہ ہے میرا li یہ چار میرے پاس li آ چکے ہیں ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے میری ui بنتی جا رہی ہے تو شروع میں میں نے کیا کیا میں نے nav کو flexbox بنایا کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ nav کی جو direct children ہیں یعنی کہ image اور ul یہ nav کی direct children ہیں تو ان کا مجھے کیا کرنا ہے ان کے درمیان جو space کی distribution ہے اس میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو اس کو میں نے بنا دیا اچھا دیکھتے ہیں کہ یہ کام کرنے کے لئے مجھے کیا کرنا ہوگا مجھے simply جا کے کرنا ہوگا کہ میں nav پہ جا کے کیا کر دوں display flex کر دوں تو میں nav پہ جا کے display flex کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ nav ہے میرا اس پہ میں کوئی نہ کوئی class لگا لیتا ہوں صحیح ہے کیونکہ styling ہمیں عام طور پہ class سے کرنے چاہیے میں نے اس میں class دے دیا کہ یہ nav ہے یہ nav ہے اور اس میں style.css ابھی تک نہیں ہم نے بنایا وہ بھی بنا لیتا ہے style.css لگا لیا ھٹی ایمیل میں میں اس کو لنک بھی کرا دیتا ہوں اور میں نے کہا style.css ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ کیا نام سے بنای تھی class بنے nav کے نام سے بنای تھی class تو اب مجھے nav کے نام سے جو class بنائی ہوئے ہیں اس میں کیا کرنا ہے display flex کر دینا ہے تو یہ میرا سب سے پہلا کام جو تھا یہ تو ہو گیا کہ بھائی یہ جو میرا container تھا یہ جو میرا nav کا جو پورا container ایک وہ میرا کیا ہو چکا ہے flex box بن چکا ہے اچھا اب اس کی جو child ہے جیسا کہ شروع میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جو بھی container flex box بن جائے گا یا flex container بن جائے گا اس کے پاس یہ اختیار آ جاتا ہے کہ وہ اپنے direct child کے ساتھ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے تو کیا کر سکتا ہے یہ بلکل سامنے والی بٹی میں انہوں نے بتایا ہے وہ اس کا order change کر سکتا ہے لیکن ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ابھی ہم نے order change نہیں کرنا ہے ابھی ہم نے اس کے space کو کیا کرنا ہے ایک کو بالکل ادھر کرنا ہے ایک کو بالکل ادھر کرنا ہے تو اس کے لئے ہم دیکھتے ہیں کیا ہے اچھا flex direction بھی ایک ہے flex direction کس پہ لگنے والی چیز ہے container پہ جو جتنے left side پہ جو ہیں وہ سارے کس پہ لگنے والی ہیں container پہ لگانے والی item ہے اور جتنے right side پہ وہ item پہ لگانے والی چیز ہے ٹھیک ہے جی تو ہم جھونڈتے ہیں اس کے اندر کون سا ہے اچھا flex direction جو چیز ہے اگر میں نے کسی بھی container پہ display flex کرنے کے ساتھ ساتھ اگر میں نے یہ بول دیا کہ flex direction row ٹھیک ہے یا row reverse یا column تو یہ چار طریقے سے orientation change ہو جائے گی کس کی change ہو جائے گی لکھا میں نے container پہ ہے لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کی image میں yellow والی جو چیز ہے اس کی orientation change ہو رہی ہے اس کا direction change ہو رہا ہے تو وہ اثر اس کا کس پہ آئے گا اس کے children پہ آئے گا اچھا تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں میں ازار اپنی website پہ جا کے دیکھتا ہوں کہ ابھی جو ہے نا میرے پاس کیا ہوا اب ہے اس کا میں inspect element بھی کھول لیتا ہوں اس کا میں inspection بھی open کر لیتا ہوں کہ ابھی کیا ہو چکا ہے وہ تو پتہ چلے یہ جو nav ہے نا میرا nav اس وقت یہ کیا بن چکا ہے اس میں آپ غور کریں اگر تو flex لکھا با آ چکا ہے کہ nav کیا چیز ہے ابھی ہے ایک عدد flex box ہے یہ تو ہم نے کیا کر دیا ابھی تک صرف اور صرف ایک ہم نے ہم نے صرف اور صرف ایک element کو ابھی تک flex box میں convert کیا اچھا جیسی اس پہ میں ہاتھ رکھتا ہوں تو اس میں کیا بنا وہ آ رہا ہے اس کا پہلا child یعنی کہ image وہ یہ رہا ٹھیک ہے اگلا child اس کا ul ہے وہ دونوں asperos میں آ گئے ہیں پہلے ایسا نہیں تھا پہلے وہ ایک دوسرے کے نیچے آ رہا تھا اچھا تو ابھی تک یہ container بنائے میرا اچھا اس کا جو پہلا child ہے یعنی کہ img وہ left پہ دوسرا child جو ہے وہ right پہ ہے اگر میں اس کو کر دوں reverse کون سا والا reverse یہ جو پہلے والے دونوں ہیں نا یہ والے یہ دونوں row ہیں ٹھیک ہے تو ابھی by default کیا ہوتا ہے row اس کا ہو رہا ہوتا ہے یعنی left سے right کی طرف جا رہا ہے تو default direction کیا ہے row ہے اس کی لیکن اگر میں row reverse کر دوں اس کو تو کیا ہوگا جو پہلے وہ اس طرف سے شروع ہوگا ٹھیک ہے مثال کے طور پہ میرے case میں جو logo ہے وہ left سے شروع ہوگا اور logo کے بعد جو بھی چیز ہے وہ اس کے بعد ہوگی پھر وہ اس کے بعد ہوگی کر کے دیکھتے ہیں اچھا میں نے کیا کیا display flex کے ساتھ میں نے کہہ دیا flex direction row کیونکہ default ہے میں نے اس کو row reverse کر دیا تو row reverse سے کیا ہونا چاہیے یہ الٹا ہو جانا چاہیے اس کو refresh یہ الٹا ہوگیا ٹھیک ہے جو بھی element پہلے تھا وہ right پہ چلا گیا پھر اس کے بعد جو تھا وہ اس کے بعد آگیا پھر اس کے بعد جو تھا اس کے بعد آگیا well مجھے اب اس طرح سے نہیں کرنا تو میں اس کو comment کر دیتا ہوں اچھا یہ ہو گیا جناب اب دیکھتے ہیں کہ اور نیچے کیا ہے container پہ لگانے والے سارے ایک ایک کر کے ہم display کرتے ہیں اچھا ایک ہے flex wrap flex wrap کیا کرے گا کہ کسی بھی میں نے container پہ اگر یہ لگا دیا کہ بھائی یعنی display flex کے ساتھ ساتھ مجھے لگانا ہوگا زہر ہے ڈسپلے flex تو لگاؤں گا میں پہلے ادھر وائز وہ بنے گئی نہیں تو پہلے میں نے لگایا ہے ڈسپلے flex اور فوراں بات میں نے کیا کہہ دیا flex wrap تو flex wrap کرنے سے اگر اس کے جو چائلڈ ہیں وہ اگر اس کی ویڈ سے باہر نکل رہے ہیں تو اس کو گھما کے اگلی لائن پہ لے کر چلے جائے گا ٹھیک ہے انہی تھوڑا لیکویڈیٹی آگے گی کہ سکرین سائز چھوٹا ہوگا تو کڑپ کڑپ نیچے آنا شروع ہے آم ہاں آم طور پہ جو گیلریز وغیرہ بنتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی نورمال سکرین پہ پانچ فوٹو آرہی ہوتی ایک رو کے اندر پھر اگلے میں پانچ آرہی ہے بیٹا ایسی ہی سکرین چھوٹی کرتے ہیں وہ پانچ کی جگہ چار چار دکھنے لگ جاتی ہے پھر تین تین دکھنے لگ جاتی ہے تو ایکچلی اس میں کیا ہوتا ہے فلیکس ریپ لگا وہ ہوتا ہے تو آپ نورٹ کہنے شروع میں اس میں چار ہے ایک دو تین چار ایک رو میں آرہا ہے لیکن جیسی سکرین چھوٹی ہوگی یا ڈائنمیکلی اگر کسی ایک کی ورد بڑ گئی مطلب ان کا دیکھیں آپ کچھ چائلڈ چھوٹے ہیں کچھ چائلڈ چھوٹے ہیں تو جو تھوڑے چھوٹے والے چائلڈ ہیں اگر وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا وہ جگہ جب نہیں بچے گی تو وہ نیچے لے کر آ جائے گا یا اگر کوئی بڑے والے ہیں وہ تھوڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں اور اوپر جگہ بن جاتی ہے تو نیچے والے کو اوپر واپس لے کر آ جائے گا تو تھوڑی اس سے لیکویڈیٹی فیل ہوتی ہے اس کی ہمیں کئی دفعہ ضرورت پڑتی ہے تو یہ موجود ہے لیکن ابھی تک ہمیں وہ چیز نہیں ملی جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں ہم کیا ڈھونڈ رہے ہیں کہ ایک آئیٹم کو بالکل ادھر کر دے ایک کو بالکل ادھر کر دے اچھا اس کے بعد ہے فلیکس فلو فلیکس فلو جو ہے وہ کیا کرتا ہے this is shorthand for flex direction and flex wrap ٹھیک ہے اگر آپ کو flex direction اور flex wrap دونوں کو mix کر کے استعمال کرنا ہے تو آپ flex flow کر کے بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے shorthand ہم پڑ چکے ہیں css میں بھی تو یہ shorthand ہے ٹھیک ہے الگ الگ لگا ہے تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد ہے justify content اچھا justify content کس پہ لگے گا container پہ لگے گا ٹھیک ہے کیونکہ left hand side پہ جو بھی باتیں ہوئی بھی ہیں ساری وہ ساری container پہ لگنے والی باتیں ہوئی بھی ہیں تو container کیوں پر لگے گا justify content اس کی value کیا ہو سکتی ہے flex start flex end center space between space around space evenly یہ ساری اس کی properties ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے جی تو اب سوچ کے بتائیں کہ اس میں سے میرے کام کا کون سوال ہے space between ٹھیک ہے کیونکہ وہ کیا کرتا ہے ایک سب سے پہلے والے کو بالکل ادھر پھیکتا ہے سب سے last والے کو بالکل ادھر کرتا ہے اور درمیان میں جو بچتے ہیں اس کو equal distribute کر دے تو میرے پاس case میں دو ہی ہے میرے پاس تو دو ہی ہے تو مجھے دونوں کو دون سائٹ پہ کرنا ہے تو space between میں لگانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اچھا ساتھ ساتھی میں کیا کرتا ہوں تاکہ پتہ چلنے کے لیے کہ کونسی چیز کہاں پہ جاری ہے اس پر میں border بھی لگا دیتا ہوں میں نے کہا border equals to one pixel solid black ٹھیک ہے border اس لیے لگا رہا ہوں اور انہی colors کا لگاؤں گا جو میں نے paint پہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو پہلے میں border لگا دیتا ہوں یہ جناب میرے پاس جو ہے وہ یہ میرا nav bar ہے اچھلی اس وقت اچھا ایک میں کام اور کرتا ہوں اس کو میں باہر نکال لیتا ہوں اس سے نا تاکہ یہ مجھے پوری ایک الگ سکرین پہ دیکھیں تو یہ میرا nav bar ہے اچھا body پہ بھی میں لگا دیتا ہوں جو میری body ہے اس پہ بھی میں کیا لگا دیتا ہوں ایک 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 بارڈر لگا دیتا ہوں اچھا کیونکہ میری body جو وہ اپنے content پہ ٹائٹ ہے تو اس لیے وہ body اور دونوں ساتھ میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں body وہ نے کچھ hide بھی دیتا ہوں hide میں نے کہہ دیا اس کو کہ بھئی تم ہزار پکسل ہائٹ ہو جائے تمہاری صحیح تاکہ body کیا ہو اس سے باہر نکلے اور میں body کو کچھ نہ کچھ padding بھی دیتا ہوں تاکہ وہ margin میں تھوڑا یعنی border تھوڑا الگ الگ دیکھ ابھی دونوں border ایک ساتھ دکھنے میں نے کہا بھائی padding تم لے لو دو پکسل کی padding لے لو ٹھیک ہے تو ابھی یہ کچھ اس طرح کا دکھنے لگ گیا جیسا میں نے paint پہ draw کیا ہوئے کہ ایک میری body کی ایک line آ رہی ہے اس کے بعد میرے جو nav کے نام سے element ہے اس کی ایک line آ رہی ہے اچھا اور جو nav کے نام سے element ہے اس کو میں نے کیا بنا دیا ہے اس کو میں نے flex box بنا دیا تو جب میں اس پہ اس کو select کرتا ہوں اس طرح سے تو مجھے feel بھی ہوتا ہے اس پہ ایک خاص طرح کا نشان آ رہا ہے اور مجھے یہاں پہ یہ show بھی کرواتا ہے کہ بھائی flex اس پہ لکھا با show ہوتا ہے اچھا اب میں کیا لگانے جا رہا ہوں اس کے اوپر nav کے اوپر container کے اوپر میں یہ لگانے جا رہا ہوں justify content ٹھیک ہے اور space between ٹھیک ہے جی اور اب میں refresh جیسی ہی کرتا ہوں تو میرا کام ہو چکا ہے یہاں پر ٹھیک ہے میں اس کو دیکھتا ہوں کہ پہلے یہ image اس طرف چلا گیا بلکل اور دوسرا والا ادھر چلا گیا اب اگر میں nav بار پر رکھتا ہوں تو آپ نوٹ کریں کہ space درمیان میں آ چکا ہے جو کہ پہلے کہاں تھا پہلے وہ right most پہ space آ رہا تھا تو space درمیان میں آ چکا ہے اور ایک کو بالکل اس نے right پہ کر دیا ایک کو اس نے بالکل left پہ کر دیا تو میرا یہاں تک کا step تو ہو گیا ابھی اچھا اب مجھے اگلا کام کیا کرنا ہے دیکھتے ہیں اگلا کام مجھے کیا کرنا ہے میرے paint پہ آ جاتا ہے اگلے کام میں مجھے جو ul کے نام سے جو تھا میرے پاس اس کو ایک میں نے خاص ورد دینی ہے kind of یا اگر میں ورد نہیں دیتا تو اس کے اندر at least کچھ content ایسا دینا ہے کہ وہ ہو جائے اچھا مگر ہمارے پاس اب ایک مسئلہ ہے ایک مسئلہ ہمارے پاس یہ ہے کہ جو flex box ہے اس کے پاس صرف اپنے direct child کا access ہے تو اب اگر mli کی اگر بات کریں تو li nav کا direct child تو نہیں ہے ٹھیک ہے وہ تو ul ہے تو اب مجھے کیا کرنا پڑے گا ul کو بھی flex box بنانا پڑے گا اچھا اب ہوا کیا ایسے ul at the same time ایک item بھی ہے کسی دوسرے flex box کے لیے ایک item بھی ہے at the same time وہ flex box بھی ہے کیونکہ اس کے اندر کے item کو control کر رہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ بھی یہا پہ سیکھ لیا کہ کوئی بھی element same time پہ ایک item بھی ہو سکتا ہے کسی دوسرے flex box کے اندر ہو سکتا ہے اور same time پہ container بھی ہو سکتا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں ul پہ جا کے بتا دیتے ہیں کہ بھئی تم container فٹا فٹ بن کے ready ہو اس کے لیے مجھے جا کے html پہ کچھ دیکھ نا پڑے گا اچھا اس ul کو میں کیسے select کر سکتا ہوں دو طریقہ ہیں ایک میں class لگا دوں اس کے اوبر اور دوسرا طریقہ کیا ہے selector نہیں selector کو ایسا نہیں کہ میں ڈائریک اس کو چوز کر لوں ڈائریک ڈائریک اس میں ڈائریک child selector ہو دوسرا اس Villach जितने بھی आ ڈائریک ڈائریک اس میں آدھیں گے لیے نام کیا ہے اس کا ancestor تو اوپر والے ہوتا ہے descendant selector ہے یہ if i'm not wrong کیونکہ یہ ظاہرہ میں بھی بھول جاتا ہوں بی بھی بتاؤ ڈائریک چائل کا کیا ہوتا ہے پلس تو ایڈجیسنٹ ہے پلس والا نے ایڈجیسنٹ ہے وہ ایڈجیسنٹ ہے ایڈجیسنٹ ہے ایڈجیسنٹ ہے سہی ہے یا اس کو ایرو بھی بول سکتے ہو تو یہ کیا ہے بھلی یہ ڈائریک چائل کیلئے استعمال ہوتا ہے ایرو والا تو اب میں نے کہا ہے کہ ڈوٹ نیو یعنی جس پہ نیو کی کلاس لگی بھی ہے اس کا ڈائریک چائل جو یو ایل ہوگا اس پہ لگے گا تو اب میں اس پہ کیا کہہ دیتا ہوں سب سے پہلے تو ڈسپلے فلیکس بول دیتا ہوں ڈسپلے فلیکس تاکہ یہ اپنے اپنے چائل کو کنٹرول کرنے کے قابل ہو جائے اور اب ہم آکے دیکھتے ہیں ریفرش کر کے تو یہ کچھ اس طرح کا ہو چکا ہے اچھا اب اگر میں نیو پہ ہاتھ رکھتا ہوں تو نیو ایک فلیکس باکس ہے اس کے اندر پہلا آئیٹم جو ہے وہ ایمیج ہے دوسرا آئیٹم یو ایل ہے لیکن یو ایل پہ آپ دیکھیں فلیکس بنا رہا ہے یو ایل ایک تو اپنے پیرنٹ نے جو اس کو بولا تھا وہ تو کر رہا ہے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ کیا ہے خود بھی ایک فلیکس باکس ہے جو کہ لکھا بھی آرہا اور بناوا بھی آرہا اچھا یہ ایک ایسا فلیکس باکس ہے جو اپنے آئیٹم پہ ٹائٹ ہوا گا اپنے آئیٹم پہ یہ ٹائٹ ہوا گا اچھا اب مجھے اگلا کام کیا کرنا ہے اس پیس اس میں مجھے دینا ہے ایکوالی اگر ہم اس جگہ پہ ہم نوٹ کریں تو اس میں ایکوالی سپیس ہمیں دینا ہے وہ سب قرآن ہے اٹھا ماں یہ ہی تو بتا رہا ہوں میں اس میں کسی کو میں نے ان لائن بلوک کیا کچھ کیا سب خود ہو رہا ہے نا یہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے یہ سب سے لیٹسٹ ہی ہے جو چاہیے ہوتا ہے نا وہ ہی ہو جاتا ہے لیکن اس کو ہم کر بھی سکتے ہیں مثال کے دور پہ اگر کوئی اگر خود سے ان لائن ہو جاتا ہے مجھے بلوک ہی چاہیے تو میں بلوک لکھ دوں گا تو ابھی اگر میں اس دونوں کو دیکھوں تو میرے پاس یہ جو چیز ہے نا اس وقت یہ وہ ہی ہے جو مجھے چاہیے ٹھیک ہے نا یہ کوئی مطلب جو چاہیے مجھے وہ ہی تو ہے یہ ایک یوں باکس ہے اچھا میرا لوگو اصل میں نے تھوڑا بڑا ہوا ہے میں کیا کرتا ہوں جو کہ اچھی اپروچ نہیں ہے لیکن میں اپنے لوگوں کو نا css کے ذریعے تھوڑا سے چھوٹا کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ ہم تھوڑا make sense لگے وہ تو میں اس کو img لکھتا ہوں سمپلی ٹھیک ہے اور میں نے کہا کہ width 100 pixels کیونکہ اپنے 200 تو پہلے ہی کیا تھا لیکن I think یہ 100 بالا ہے 100 بھی بلکے زیادہ 80 pixels کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ اچھی اپروچ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم یہ کر رہے ہیں کچھ اب ٹھیک ہو گیا اچھا اب ذرا بتاؤ کہ یہ صحیح تو ہے لیکن کچھ مسئلہ ہے اس کے اندر ابھی بھی سب میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ڈاٹ آ رہے ہیں یہ ڈاٹ کیسے اٹھے گا ٹھیک ہے تم ہی لوگ بتاؤ گے اب کہ کیا کرنا ہے میں صرف لکھوں گا یہاں در لسٹ سٹائل ٹائپ ٹھیک ہے لسٹ سٹائل ٹائپ نن ہو گیا ہے دیکھتے ہیں سب لگا گے کیا ہوتا ہے ری فریش صحیح ہے گائب ہو گیا ہو اچھا اب میرے پاس کیا مسئلہ ہے اس میں اگلا مسئلہ انڈر لائن کیسے اٹھے گا بتاؤ ٹیکس ڈے گریشن ٹیکس ڈے گریشن سے انڈر لائن ہٹ جائے گا پکی بات ہے ہٹ جائے گا اڑے یہ تو نہیں اٹھا یہ کیا ہوا سیو نہیں کیا میں نے سیو تو کیا ہے یہ تو نہیں اٹھا ہاں اے پہ او ہاں یو ایل پہ تو لگا بھئی نہیں ہے وہ تو اے پہ ہے ٹیکس ڈے گریشن نن مجھے کس پہ کرنا پڑے گا مجھے اے پہ کرنا پڑے گا تو اس کے لئے میں کیا کروں گا میں کہوں گا dot nav کے اندر جو ul ہے اس کے اندر جو a ہے اس پہ میں نے لگا دیا اس پہ لگا کیا نہیں لگا یہ nav li اچھا کوئی بھی چیز لگی ہے نہیں لگی اس کو دیکھنے کے لئے میں کیا کروں گا اس element پہ جاؤں گا اور اس element پہ جا کے مجھے یہاں دکھنا چاہیے اس جگہ اچھا ul کے اندر li بھی تو ایک ہے نا وہ میں نے li ادھر mention نہیں کیا اب لگے گا ٹھیک ہے چل ہو رہی وہ بھی کیا اب بتاؤ اگلا کیا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے مجھے یہ ابھی بھی اچھا اب بڑی important بات ہے یہاں پہ سمجھنے والی دیکھو میں نا اس ul پہ click کر دیتا ہوں اس ul پہ جیسے ہی click کروں گا نیچے نا computed لکھا ہوئے اب یہ computed میں آکے نا جب میں بیچ والے پہ ہاتھ رکھوں گا تو اس کا actual جو size ہے نا مرے پاس ul کا وہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ اگر غور کریں تو یہ ul کا جو actual size ہے یہ کس پہ tile ہوا ہوئے یہ اپنے کانٹنٹ پہ ٹائٹ ہو آگا ٹھیک ہے ظاہر ہے کانٹنٹ پہ ٹائٹ رہے گا کیونکہ میں نے اس کو خود سے تو ورت نہیں بتائی نہ میں نے اس کو یہ بولا ہے کہ جو نا کیونکہ یہ اس پہ جو خود پہ سٹائلنگ اپلائی ہوئی بھی ہے اس کے پیرنٹ سے ہوئی بھی ہے ہم نے بولا ہے ایک بورا جر چلے جو ایک بورا جر چلے جو تو وہ چلا گیا اچھا ابھی جو میرا ul ہے وہ ایک flex box ہے ٹھیک ہے میرے ul کے اندر list item number one list item number two list item number three تین list item موجود ہیں اچھا لیکن problem یہ ہے کہ میرا جو ul ہے وہ اپنے کانٹنٹ پہ ٹائٹ ہے اب مجھے کرنا ہی ہے کہ مجھے اس کو تھوڑا یہاں تک لانا ہے اس جگہ تک لانا ہے جیسا کہ میں نے یہاں پہ draw کیا گا اب میں کیا کروں کس پہ میں width دوں اور کتنی دوں ul پہ میں کچھ width لگا دیتا ہوں کیا لگا دوں width 400 pixel لگا دیتا ہے enter یہ آگیا بھئی 400 pixel اب میرا ul جو ہے وہ 400 pixel کا ہو چکا ہے اچھا لیکن ابھی بھی اندر جو واپس میں چپکے چپکے بھی آ رہے ہیں یہ کیا چکر ہے یہ li ہے یہ li ہے اچھا li جو ہے وہ کس پہ tight ہے اپنے content پہ tight ہے کیونکہ li کو تو میں نے نہیں دی کوئی width وہ اپنے content پہ tight ہے اچھا اب میں کیا کروں li کو بھی کچھ نہ کچھ میں width دیتا ہوں کتنی دے دوں width 100 pixel دے دی چلو اچھا یہ میں نے ایک li کو دی ہے چلو باقیوں کو بھی دیتا ہوں اس کو بھی 100 دے دیا اور تیسرے والے کو بھی میں نے 100 دے دیا اب میرا یہ جو ہے نا UL میرا ہو چکا ہے اب آپ نوٹ کریں کہ تینوں کو 100 دینے کے بعد بھی نا میرے پاس تھوڑی سی جگہ سپیس رہ گیا ہے بیچ میں اب اسے سپیس کمیں کیا کروں مجھے یہ سپیس تو نہیں چاہیئے تھا width کم کر دوں میں اچھا کیا اس سے بہتر approach یہ نہیں ہوتی کہ میں ڈائریکٹ اندر والے جو content ہے اس کو width دے دیتا کیونکہ سب لوگ اپنے اپنے content پہ tight تو میں اس actual content کی میں width بڑھا دیتا یہ زیادہ بہتر نہیں ہوتا تو میں اس کو refresh کرتا ہوں دا کہ یہ styling کلیر ہو جائے کیونکہ میں یہی پہ لگا رہا تھا تو اب نوٹ کروں کہ میرا ul جو ہے وہ اپنے content پہ tight ہے li جو ہے وہ اپنے content پہ tight ہے اور li کے اندر جو میرے پاس angle tag ہے وہ actual content ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہ جو میرا li ہے جو li کو میں بڑا کر دیتا ہوں تھوڑا سا تو li جو ہے وہ زہرہ بڑا ہوگا تو اس کا parent جو اسی پہ تو tight ہے وہ تو میں li کو زیادہ بڑھا کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں نے کہا سو پکسل ورد لکھنی تھی نا ٹھیک ہے تو یہ ہو رہا ہے کام پہلے میں کیا کرتا ہے ul کو میں نے پورا چار سو پکسل دیا تھا اب مجھے کیا پتا ہے کہ وہ چار سو پکسل میں پورا آئے گا کی نہیں آئے گا میرا space بچ جا رہا تھا آخر میں تو اب میں کیا کر رہا ہوں میں تھوڑی ڈیفرنٹ اپروچ کر رہا ہوں کہ میں اندر کی content کو space بڑھا رہا ہوں اس کا ورد دے رہا ہوں تو وہ کیا ہو رہا ہے اندر کا content جب بڑھ رہا ہے تو overall پورا container کیا ہو رہا ہے اس پہ tight رہا ہے تو میں نے پہلے کو سو دیا اور اس طرح میں تینوں کو سو سو پکسل ورد دے دیتا ہوں ورد سو پکسل ٹھیک ہے بھئی اس کے بعد یہاں پہ بھی ورد سو پکسل اب یہ تینوں کو میں نے کیا کر دیا یہ میرا اس وقت یو ایل یہ بن چکا ہے تینوں کو میں نے سو سو پکسل ورد دے دی اب نوٹ کرو کہ سو پکسل ورد دینے کے بعد بھی میرے کچھ چیزیں میری ابھی تک disturbed ہیں صحیح نہیں ہوئی ہیں کچھ چیزیں ابھی میں اچھا وہ کیا صحیح نہیں ہوا نمبر ایک میرا جو text ہے نا وہ vertically center میں نہیں ہے نا horizontally center میں اور مجھے دونوں سائٹ سے center میں چاہیے اب یہ کام میں کیسے کروں tax align لگاؤں میں اس کیلئے اچھا بجائے میں اس کو ورد دینے کے اگر میں اس کو margin دیتا تو وہ چاروں سائٹ سے بڑھتا باہر کی طرف ٹھیک ہے تو کام کرتے ہیں یہ ورد میں refresh کرتا ہوں ورد ختم ہو گئی اب میں margin دیتا ہوں اس کو پہلے میں نے کیا کہ میں نے باہر کے container کو بڑھا کیا وہ طریقے میں کام بڑھا ہو رہا ہے لبا ہو رہا ہے میرا کام پھر میں نے دوسرا طریقہ کیا کیا کہ اندر کے content کو میں نے ورد دی تو وہ باہر والا automatic بڑھا ہوا ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ ہوا کہ میرا text ورد height تو اس کی ہو جاری تھی لیکن وہ align نہیں ہو رہا تھا center میں اب میں تیسری approach try کرنے جا رہا ہوں جو کہ شاید بہتر approach ہے میں نے یہاں پہ آکے کہا margin ٹھیک ہے اب 100 pixels تو نہیں دھوں گا کیونکہ margin دونوں سائٹ بڑھتا ہے تو میں 50 pixels دے دیتا ہوں ٹھیک ہے 25 pixels میں نے margin دے دیا ٹھیک ہے اب کچھ اس طرح کا دکھ رہے گی کچھ بہتر ہو گیا جیسا کہ ہم نے box model میں پڑھا تھا شروع میں جو book کے اندر box model پڑھا رہا تھا وہ کیا کہہ رہا تھا کہ کسی بھی box کا جو size وہ ایک تو ہوگا اس کا actual size ٹھیک ہے پھر اس میں کچھ margin لگاؤ گے نا جب آپ تو margin add up ہو جائے گا اگر وہ سو پکسل کا box ہے سو پکسل اس کا size ہے ویرتھ ہائٹ دونوں سکوئر ہے سو پکسل کا آپ اگر اس میں پانچ پکسل کا margin لگاتے ہو تو وہ کتنے کو ہو جائے گا چاروں سائٹ سے پانچ پانچ add ہو جائے گا اس میں ٹھیک ہے تو وہ ایسے 110 ہو جائے گا ایسے بھی 110 ہو جائے گا کیونکہ پانچ ادھر ہوئے پانچ ادھر add ہوئے تو ہم نے یہاں پہ وہی کام کیا ہے کہ actual box جو تھا اس میں جو بھی content تھا ہم نے کہا اس کے اندر کیا margin دے دو پچیس پکسل margin تو یہ پچیس پچیس چاروں سائٹ سے بڑھایا تو پچاس پکسل یوں اور پچاس پکسل یوں اور actual جو تھا اس میں add up ہوئے ایسے actual کیا تھا جو text تھا content تھا وہ actual تھا اچھا تینوں پہ لگا دیتے ہیں یہی چیز میں نے کہا بھائی margin 25 پکسل اور تیسرے پہ بھی آئے کے میں نے کہا margin 25 پکسل اچھا اب میرا ul نے کچھ اس طرح کا دکھ رہا ہے صحیح ہو گیا ہے بلکل بہترین ہو گیا یہ تو ٹھیک ہے میں نے ورد بھی نہیں دیا کچھ بھی نہیں دیا just a margin دیا اور میرا کام ہو رہا ہے اچھا margin actual بنا ہے اس کام کے لیے ٹھیک ہے اس کام کے لیے کہ ایک element کو دوسرے element سے دور کیا جا سکے اس کام کے لیے بنا ہے اچھا اب مجھے اگلا کام کیا کرنا ہے according to this drawing جو میں نے paint پہ draw کی ہوئی ہے مجھے اس کو outline یا border provide کرنا ہے ٹھیک ہے وہ actual میں کرنا بھی ہوتا ہے زیادہ تر website میں ہوتا ہے border ہوتا ہے اچھا اب میں آکے پہلے اپنے li پہ کیا apply کرتا ہوں border border one pixel solid green ٹھیک ہے green کر دیا یا بلکہ میں تھوڑا اس کو light green کر دیتا ہوں اب یہ کیا ہوا پھر آپ ہوتنے ہٹائی ہوگیاں مجھے یہ تو غلط ہو گیا یہ تو border تا غلط بنا ہے اب میرا وہ box actual تو ہے بڑا لیکن جب میں border لگا رہا ہوں تو وہ تو وہ margin کی باہر نہیں لگا وہ تو اندر لگا رہا ہے مارجن کے تو یا آپ کیا ایک مسئلہ ہوگی ہمیں پیڈنگ دینی چاہیے دی اچھا لیکن ایکچولی مجھے پیڈنگ نہیں دینی چاہیے دی مجھے مارجن اور پیڈنگ دونوں کا کامبینیشن دینا پڑے گا مثال کے طور پر اگر میں اس میں مارجن کو ہٹا کے میں جس پیڈنگ کر دوں ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوا اب اگر میں لائی کو دیکھوں تو وہ پیڈنگ چونکہ پوری اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو بلکل آؤٹ سائیڈ پہ چلا گیا اب اگلے پہ اگر میں سیم کام کروں گا یہی بھالا اس کو میں نے کہا کہ یار بارڈر وان پکسل سالڈ گرین ٹھیک ہے اور میں نے مارجن کو اٹا کے پیڈنگ کر دیا تو اب نوٹ کرو کہ یہ جو دونوں ہے نا ان دونوں ایلیمنٹ میں ڈیفرنس تو ہے ہی نہیں کوئی تو مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے پیڈنگ تو دینی پڑے گی لیکن مجھے ساتھ ساتھ کیا کرنا پڑے گا Margin Right بھی دینا پڑے گا تھوڑا سا Margin Right بھی دینا پڑے گا تاکہ آپس میں تو تھوڑے دور دور ہو نا یہ اب میں Margin 4 سائٹ نہیں دوں گا اب میں مجھے کہاں پہ چاہیے Margin صرف Right پہ چاہیے تو میں Home والے کو جب بولوں گا Margin Right تو کیا ہوگا یہ About سے دور ہو جائے گا پھر اباؤٹ والے کو بھی میں بولوں گا مارجن رائٹ تو یہ کانٹیکٹ سے دور ہو جائے گا اور کانٹیکٹ والے کو جب میں بولوں گا مارجن رائٹ تو یہ اس سائٹ کی دیوار سے دور ہو جائے گا تو میرے پاس exactly وہ چیز achieve ہو جائے گی جو میں یہاں پہ paint پہ بنا کے بیٹھا دوں صحیح اچھا یہ جو میں نے paint پہ بنایا ہے اس کو ہم wireframe کہتے ہیں ٹھیک ہے یا sketch کو ہاتھ سے بناو تو sketch ہے کمپیوٹر پہ بناو تو wireframe ہے اچھا تو اب مجھے یہ کام کرنے کے لیے ایک تو مجھے padding دے دی میں نے 25 پکسل میں نے border دے دیا اب میں ساتھ میں مارجن بھی دے دوں گا اس کو کتنا پانچ پکسل دے دیتا ہوں چلو او ساری مارجن رائٹ دینا تھا مجھے مارجن ڈیش رائٹ اور پانچ پکسل یہ میں کس کو دے رہا ہوں اچھا یہ میں about کو دے رہا ہوں اچھا مجھے یہ نا دس پکسل شاید دینا چاہیے پانچ بہت کم ہوگا ہے یہی مارجن رائٹ میں ہوم والے کو بھی دے دیتا ہوں مارجن ڈیش رائٹ دس پکسل اب دیکھیں یہ پہلا والا یہ دوسرا والا اور پھر تیسرا والا میرا کانٹیکٹ ہوگا جس کے ساتھ میں سیم کام کرنے لگا ہوں تو یہ میری جو کمبینیشن ہے کائنڈ آف ہو صحیح یہ کمبینیشن من گئی اس میں یہ سارا کام فلیکس باکس کے سریعے ہوا ہے جو میں نے مارجن اور پیڈنگ دیا ہے وہ جس چیز کیلئے استعمال ہوتا ہے اسی چیز کیلئے دیا ہے کہ تھوڑا دور کرنے کے لیے ایک دوسرے سے یا پیڈنگ میں کیا کرنے کے لیے جو اپنا خود کا ایج ہے اس سے اس سے فاصلہ دینے کے لیے پیڈنگ اور مارجن کا استعمال کیا ہے ہم نے تو جی یہ تینوں کو میں سٹائل کو کافی کر لیتا ہوں ہو اور کافی کر کے میں اس کو کیا کر دیتا ہوں آ کے میں اپنے کورڈ میں نہیں جسٹی فائی ابھی میں اس پہ بھی آتا ہوں خ طرح یہ میں نے کس کیو پر لگایا ہے نیو کا چائلڈ یو ایل کا چائلڈ یہ میں ابھی کس کو استعمال کر رہے ہیں ہمارے سلیکٹرز کو استعمال کر رہے ہیں اور سیلیکٹرز کو استعمال کرنے سے اپنے ایک چیز نوٹ کی میرا ایشٹی ایمل کتنا کلین ہے صرف میں نے ایک کلاس لگائی ہے یہاں پر اور سارے کام میں سی ایس ایس میں کرتا جا رہا ہوں اور وہ اس کے علاوہ کہیں اپلائی بھی نہیں ہوگا کیونکہ نیف کی کلاس کہیں ہوگی نہیں اور اور اس کے ڈائریکٹ چائلڈ اگزیکٹ میچ اس طرح ہوں گی نہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ میں شروع یہاں پر نیف سے کر رہا ہوں تو وہ کہیں اور پر میچ ہو گئی نہیں ہے یہ اسی پہ ہی میچ ہوگا ہمیشہ اور اگر نیف کے اندر ہی میرے پاس دو یو ایل آگیا کچھ آگیا تو وہ مجھے فوراں پتہ ہی چل جائے گا یہ نا تو میں وہی پہ ہینڈل کر لوں گا اچھا تو یہ میں نے ایلائی پہ یہ ساری چیزیں لگا دی اور یہاں پہ آگے میں ریفرش کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ تینوں پہ ایک والی جب اپلائی ہوا تو بلکل صحیح طریقے سے یہ ڈسپلے ہو گیا اچھا اب مجھے اگر زیادہ دور کرنا ہے تو میں مارجن تھوڑا بڑا دوں گا ابھی یہ جو سکوئر باکس ہے اس کا اگر مجھے اتنا بڑا نہیں چاہیے باکس تھوڑا چھوٹا چاہیے مثال کے در بے یہ باکس ابھی تھوڑا سکوئری سکوئری سا لگ رہا ہے ٹھیک ہے مجھے ریکٹینگل چاہیے تو میں کیا کروں گا پھر اس کو نہیں ابھی تو میں نے پیڈنگ سے یہ اس کو بڑا کیا ہے ابھی میں نے اس کو پیڈنگ سے پڑا کیا ہے اس میں پیڈنگ کتنا ہے پچیس پکسل پیڈنگ ہے تو پیڈنگ جو ہے وہ چاروں سائٹ کے الگ الگ بھی تو دے سکتا ہوں نا نا کلاک وائز چلتا ہے تو میں کیا کروں گا اوپر کی اور نیچے کی پیڈنگ کم کر دوں گا تو تھوڑا یہ کم ہو جائے گا ایسے پھر ریکٹینگل دکھے گا ابھی یہ سکوئر دکھ رہا ہے مجھے بالکل تو میں جا کے کرتا ہوں یہی کام مجھے اگر چاروں سائٹ کی پیڈنگ الگ الگ دینی ہے تو مجھے کیا کرنا ہوتا ہے کلاک وائز چلتا ہے پچیس پکسل پچیس پکسل اور اس کے بعد یہ پچیس پکسل اب یہ چاروں سائٹ کا یہ ہو چکا ہے میں آگے دیکھتا ہوں ریفرش کرتا ہوں یہ بالکل ہوئی ہے اب ان چاروں سائٹ میں سے جو سائٹ مجھے کم کرنی ہے اس کو میں کم کر دوں گا سب سے پہلا والا کون سے ہے ٹاپ ہے ٹھیک ہے کلاک وائز میں سب سے پہلے ٹاپ آتا ہے پھر اس کے بعد رائٹ آ جاتا ہے صحیح ہے تو میں ٹاپ والا میں سب سے پہلے کم کرتا ہوں میں اس کو کر دیتا ہوں پندرہ ٹھیک ہے پچیس کی جگہ پندرہ اس کے بعد رائٹ آ گیا رائٹ نہیں کرنا پھر بارٹم ہے بارٹم کو بھی میں پندرہ کر دیتا ہوں تو اب دیکھتے ہیں جی کیا ڈیفرنس آیا ہے تھوڑا سا یہ دکھنے لگی ہے اصل والے نیفر بار کی جیسا اچھا بھی تو میں نے یہ بارڈر شورٹر اس لیے لگائے میں تاکہ مجھے پتا چلے ایک چلے کہ کیا چیز کہاں جا رہی ہے لیکن جب یہ ریڈی ہو جا گا تو میں بارڈر ہٹا دوں گا اگر مجھے نیڈ ہے تو چھوڑ بھی سکتا ہوں اچھا تو یہ میرے پاس ایک عدد کیا ہو گیا فلیکس باکس کے ذریعے میں نے ایک عدد یہ یو آئی تیار کر لی اچھا اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب میری سکرین چھوٹی ہوگی تو یہ کیا ہوگا یہ سکرین کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے کیونکہ فلیکس باکس میں میں نے اس کو کیا بتایا ہے نیف بار کو میں نے کیا بولا ہے فلیکس باکس میں نیف بار کو میں نے بولا ہے سپیس بیٹوین کہ سکرین پہ جو بھی سپیس ہونا ان دونوں کے درمیان اس کو پورے کو ڈیوائیڈ مار دو تو اب میری سکرین چھوٹی ہوگی یا بڑی ہوگی تو یہ اس پہ صحیح کام کرے گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ کوئی پنگے نہیں کرے گا اچھا یہ میرا UL ہے ٹھیک ہے UL پہ میں نے کیا بولا بھائی UL پہ میں نے کوئی بات ہی نہیں کی اس طرح کہ بھائی اس کو کچھ کرو نہیں کرو اس پہ جو default flow ہے left to right وہ لگا بھائی اپنے content کی اوپر یہ tight ہے ہوا بھائی بلکل اس پہ میں ایک چیز لگا سکتا ہوں کہ وہ جو نیچے دوسری line میں لانے والا item میں وہ میں لگا سکتا ہوں ٹھیک ہے کہ بھائی جب screen زیادہ چھوٹی ہو تو logo کو یا تو hide کر دو یا تو اس کے نیچے لے کر آ جاؤ یہ ساری چیزیں flexbox سے ہی ہو رہی ہوتی ہے اچھا اسی point پہ میں ایک چیز اور mention کرنا چاہوں گا چھوٹی سی ایک mobile کی device بنی بھی ہے اس پہ click کریں گے آپ جب تو مختلف mobile devices یہاں پہ بنے ہوئے جیسے iPhone XR پہ آپ click کریں گے تو یہ iPhone XR پہ کچھ اس طرح کا کھلے گا اب آپ نوٹ کریں iPhone XR پہ یہ کیا ہوا تھوڑا screen سے باہر جا رہا ہے ٹھیک ہے پھر آپ 12 pro پہ اگر چیک کریں گے تو اس پہ بھی screen سے یہ تھوڑا باہر جا رہا ہے ٹھیک ہے iPad mini پہ کچھ اس طرح کا کھلے گا ٹھیک ہے بھائی Samsung Galaxy A51 پہ کچھ اس طرح کا کھلے گا تو مختلف devices یہاں پہ انہوں نے add کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور Pixel 5 بڑا famous اس پہ اس طرح کا کھلے گا تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں مختلف screen sizes پہ سب سے first والا جو وہ responsive ہے اس کو آپ select کریں گے تو یہ responsive بلکل display ہوگا کہ آپ جس size پہ لے جانا چاہیں اس size پہ چلا جاتا ہے اچھا responsive ان کا کبھی کبھی glitchی ہے تھوڑا glitch مارتا ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا tab کو بند کرے کے کھولنا بڑتا ہے تو دب جائے گے responsive تھوڑا صحیح کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے responsive کیا تو میں نے tab کو بند کر کے کھولا تو وہ صحیح کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک کی جو screen ہے یعنی 450 pixel تک کی screen پہ میری UI بلکل صحیح دیکھتی ہے 450 سے نیچے جیسے ہی جاتا ہے تو یہ problematic شروع ہو جاتا ہے یہ problem کرنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس طرح کر کے check بھی کر سکتے ہیں اب depend کرتا ہے یہاں پہ انہوں نے prefix بھی کچھ بنائے ہوئے ہیں کہ small mobile device medium mobile device large mobile device اس کے بعد tablet تو tablet تک تو یہ صحیح ہے large mobile device پہ یہ باہر جا رہا ہے اچھا یہ جو approximation ہے ٹھیک ہے large mobile device کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سارے mobile large جتنے ہی ہوں گے یہ اپروپسیمیشن ہے جو market میں mostly devices اس وقت بڑے سائز کے mobile ہیں جیسے وہ 12 pro max بڑی screen ٹھیک ہے یا جو iPhone 8 Plus ہے جو یا آپ کا جو 21 Ultra Ultra جو ابھی نکلتے ہیں ان کے flagship phone تو وہ تھوڑے بڑی screen size میں ہوتا ہے تو ایک category وہ ہے ایک ہے پانچ inch والی category تھوڑے چھوٹے size میں ٹھیک ہے یا ساڑے چار inch والی تو وہ اس کو approximate کیا گا ہے کہ market میں جو بڑے size کے phone ہیں وہ عام طور پر کتنے گے ہیں تو وہ large جو ہے یعنی 425 پکسل ذرت ہے تو یہ approximation ہے یہ over time کبھی کبھی change بھی ہوتی ہے ان کے tool جب update ہوتے ہیں تو یہ تھوڑی بہت change بھی ہوتی ہے اس کے بعد ہے tablet tablet انہوں نے جو لگایا ہے وہ 768 پکسل پر tablet لگایا ہے ٹھیک ہے 768 پکسل ہے اچھا اس پہ میں double click کروں گا تو یہ مزید sizes بھی آجاتا ہے اس میں اچھا zoom out کرنا بڑا مجھے اس کے بعد tablet کے بعد laptop ہے laptop اس نے 1024 پکسل پر لگایا ہے یہ laptop کی screen پر آ چکے ہیں اس کے بعد ہے large laptop وہ 1440 پر لگایا ہے یہ large laptop آگیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے 4K یہ 4K پر کھلے گا تو جس طرح کھلے گا ٹھیک ہے یہ سارے مختلف sizes یہاں پر آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں جب اپنا layout بنا لیں گے تو آپ کو یہ بتائے گا کہ اس کو کون کون سی device پر optimization چاہیے وہ بولے گا اگر مجھے laptop small تک پر دے دو tablet پر بھلے نہ بھی چلے تو چلے گا یا وہ بولے گا tablet تک چلا دو mobile کی خیر ہے mobile کے لیے میں نے الگ بنایا گا ٹھیک ہے تو اس طرح کر کے میں کیا کروں گا layout بناوں گا اور layout بنانے کے بعد اس کو test کروں گا اور test کر کے میں deliver کروں گا اچھا اب ذرا flexbox سے related کسی کا اگر کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لے flexbox اب ہم نے complete نہیں کیا تھوڑا سا رہتا ہے وہ next پر کریں گے انشاءاللہ یعنی نیچے کی جو ہم UI جب بنائیں گے تو اس میں انشاءاللہ یہ complete ہو جائے گا لوگوں کو کہا move کریں تھوڑا right نہیں ہوگا یہ ان میں سے کوئی لگے گا مثال کے طور پر اگر میں space between کی جگہ space around کر دوں گا تو space around کرنے میں کیا ہوگا یہ میرا logo ہو جائے گا یہ میرا 9 bar ہو جائے کیونکہ میرا دو item انہوں نے 3 دکھائے ہو لیکی میں کچھ وکھرا طریقہ move کرنا ہے تو پھر مجھے پورے logo کو ایک container میں pack کرنا ہوگا صحیح ہے پورے logo کو مجھے کیا کرنا ہوگا ایک ادت container میں پیک کرنا ہوگا مثال کے دور پہ میرا UI کو جس طرح کی ہو سکتی ہے پھر میں نیچے ایک اور draw کر دیتا ہوں یہ میں کس کلر میں بنا رہا ہوں مجھے بلیک چاہیے اس کے لیے مثال کی طور پہ کو جس طرح کی situation ہے اب مجھے کیا کرنا ہے مجھے image کو دکھانا ہے یہا پہ center مجھے چاہیے تو اس کے لیے میں دو تین طریقے کر سکتا ہوں ایک تو میں طریقہ یہ کر سکتا ہوں کہ ایک ہی item ہو گا میرا یہ اس میں کوئی menu bar میں رکھو ہی نیچے اور اس کی پٹی بنا دوں مو الگ سے تو اچھا اس کو میں کیا کر دوں اس میں جو بھی میرے پاس طریقہ ہے مثال دو center کے نام سے ہے یہ center کر دوں ہے justify content center تو ایک ہی ہوگا وہ center پہ ہو جائے گا مجھے na یہ پہ جو li بنا ہے یہ اپنی جگہ پہ چاہیے اور جو بچا وائے space ہے یہ پہ اس کے center میں مجھے image چاہیے مجھے چاہیے تو پھر میں اس کو ایسے center میں نہیں لا سکتا کیونکہ یہ جو ہے یہ direct child ہے nav کا یہ بھی direct child ہے nav کا مجھے دونوں کے ساتھ کرنا ہوگا جو بھی کرنا ہے پھر میں اس کے لئے کام یہ کروں گا کہ یہ بنا دوں گا اب یہ دونوں کنٹینر کو equal equal جگہ مل گئی پھر اس کے اندر میں image کو یہ پہ center کر دوں گا دوسرے بھی طریقے سکتے ہیں جیسے آپ کے دوسر نے کہ سر اگر اس image کو margin left دے دیں تو یہ left سے تھوڑا اس طرف ہو جائے گا اگر تو مجھے left سے تھوڑا ادھر کرنا تو میں کر سکتا ہوں گا لیکن still اگر میں margin اس کو دے دیتا ہوں تھوڑا سا جب میرا screen size چھوٹا ہوگا تو UL تو اس image کی بات کر رہا بلو کلر سے بنا گا اس کو اگر میں good enough margin دے دوں left سائیڈ پہ تو یہ بیچ میں آ جائے گا لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ screen size جیسے ہی تھوڑا بہت change ہوگا تو margin change نہیں ہوگا ساتھ ٹھیک ہے جو flex box کے ذریعے space دیوائیڈ ہوگا وہ چینج ہوگا آور ٹائم تو اگر میں یہ والا طریقہ کرتا ہوں اس کو سینٹر میں لانے کے لیے ایسے container ایک اور مناتا ہوں اور اس container میں اس کو میں سینٹر کرتا ہوں تو یہ میرے لئے زیادہ صحیح چیز زیادہ مناسب چیز ٹھیک ہے اور کوئی سوال اگر نیاب flexbox related کون سوال سوال آپ نے بولا اس پیس اس پیس اراؤنڈ میں ایک چلی کیا ہوگا جو بھی سپیس ہے وہ سب پہ ایکوالی ڈیوائیڈ ہوگا اور رائیٹ موسٹ اور لیفٹ موسٹ پہ بھی اس پیس کو دے رہا ہوگا آپ نوٹ کیجئے اس جگہ پہ کوئی اس پیس نہیں چھوڑا ہوگا اس پیس کو یہاں پہ اور یہاں پہ دیوائیڈ کیا ہوگا جو left موسٹ ہے اور رائیٹ موسٹ ہے اس کو کوئی اس پیس نہیں دیا وہ دیوار سا ٹائٹ ہے چپکے میں ٹھیک ہے on other hand جو around ہے اس پیس around میں ہمارے سپیس رہے گا چھوٹا ہونے کے بعد بھی لگا کے دکھا دوتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے وہ سکرین چھوٹا ہونے کے بعد بھی وہ رہے گا وہ غائب نہیں ہوگا سال کے طور پہ ابھی آپ اگر دیکھیں تو یہ میرا جو لوگو ہے دیوار سے بلکل ٹائٹ ہوا گئی اس طرف کوئی سپیس نہیں ملا اگر میں یہاں پہ آکے اس کو اس پیس بیٹوین کو اس پیس آراؤنڈ کر دیتا ہوں تو دونوں سائیڈوں پہ بھی سپیس آ جائیں گے ٹھیک ہے اور آپ نوٹ کیجئے کہ ہمارے کیس میں اس پیس کچھ زیادہ آگیا ہے اس کا ریزن یہ کہ جتنا اس پیس اس نے درمیان میں دیا اس کا آدھ آدھ کر دونوں سائیڈ پہ دے گا نوٹ کر رہے ہیں آپ تو اس نے جو ابھی میں کرسر ادھر لے کے جا رہا ہوں تو یہ پورے سپیس کو غائب کر دی رہا ہے لیکن آپ نوٹ کیجئے کہ درمیان میں جو پرپل کلد کا شو کر رہا ہے اس پیس اس کا حاف اگر آپ کریں گے تو رائیٹ موسٹ پہ اور لیفت موسٹ پہ حاف درکی اس کو دیا ہو ہے یا اگر 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 کسی کی ریکوائرمنٹ ہے اگر اگر میں اس کو ریسپونسیف پہ چیک کرتا ہوں کہ یہ کہ ریسپونسیونیس پہ تو یہ کافی صحیح جا رہا ہے اسے یہ چار سو پیس پیکسل تک صحیح کام کر رہے صحیح چار سو پیس پیکسل تک صحیح کام کر رہے صوریح چار سو پچاس تک کر رہے ہمارا پہلے بھائی چار سو پچاس تک صحیح کام کر رہے گا بھائی اگر میں اس پہ ہاتھ رکھ تو ابھی اس کا جو سپیس ہے وہ بھائی ختم ہو چکے جو ڈیوائیڈ ہو رہتا ہے سپیس وہ بھائی سوڑا سا بڑھا کروں گا سپیس آجائے گا واپس سپیس آگیا اور اس کو نے جس طریقے سے کیا اس کے علاوہ بھی دوسرے طریقے موجود ہیں اس پہ سیم چیز ہو جی ٹھیک ہے تو یہ جو پروپرٹیز ہیں ان کو استعمال کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں مختلف طریقے ہو سکتے ہیں ویل ابھی آپ کو basic understanding ایک دو پروپرٹیز کی ہو گئی ہے کہ وہ استعمال کرسے ہو ٹھیک ہے آچھا ہمارے پر ٹائم کتنا بچا ہے آج ٹائم ہوگیا آچھا تو کسی اور کا سوال ہے اگر تو پوچھ لے ورنہ پھر ہم ختم کرتا ہیں کوئی سوال کسی ہے آچھا اب کرنا یہ ہے کرنا یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی ایک ویب سائٹ اٹھانی ہے اور اس کا بلکہ میں ڈیسائیڈ کر لیتا ہوں کون سی ویب کرنی ہے ورنہ پھر تم لوگ کیا کرتے ہو کوئی ویب سائٹ بتائیں اپل کی ویب سائٹ کھولتا ہم دیکھتا ہم کیا ریپورٹ آچھا وچ والی کھولتا ہیں دیکھتے ہیں انہوں نے flexbox لگایا بھائی کیا لگایا بھائی لگایا بھائی انہوں نے flexbox بھائی یہاں بھائی صحیح ہے اس میں کافی سارا کچھ ایسا ہے جو آپ flexbox کے ذریعے جس کو آپ easily بنا سکتے ہیں مثال کے طور پر میں تھوڑی سی سکرین اس کی چھوٹی کرتا ہوں تو یہ کس طرح آرہ ہے کہ ایک سکرین پر تین watches side by side دکھا رہے ہیں یہ کام flexbox کے لئے سکتا اس سے پہلے شاہد یہ سوچ نہ بھی مشکل تک سائیڈ بائی سائیڈ سائیڈ چیز آرہی ہیں پھر اس کرین چھوٹی کرتے تا تو وہ پورا کونے میں چلا جاتا تھا تھا بڑی کرتے تو باہر جا آرہی سوچ سائیڈ سائیڈ بائی سائیڈ سائیڈ پہ لکھ رائی سائیڈ پہ اس کی فوٹو بنائی ہے پھر رائی سائیڈ پہ فوٹو ہے لیف پہ فوٹو ہے تو یہ بھی سائیڈ بائی سائیڈ والا کام فوٹو بڑی ایزلی ہو سکتا تو یہ فوٹو آپ یہ سے اٹھانی ہے شاید یہ اٹھانے پنگا کریں فوٹو لیکن یہ فوٹو آپ اٹھانی سکتا ہے یہ فوٹو یہی سے اٹھانی ہے آپ کو جو بھی کر کچھ نہ کچھ کر کے ڈاؤن لوڈر لگا گے اور اس کی آپ نے کرنی ہے کوپی دے اس نے بھی فلیکس باکس سا ہی کام کیا بھئی ایک کوئی سائیڈ کیا دوسرے کوئی سائیڈ کیا بھورا ٹھیک ہے well فوٹو یہاں پہ دکھ نیری پتا نہیں کیسے لگائی ہے کوئی جاوا سکرپ سے جوگار بھوڑ مہرہا آئی آئی ای کیا بھیک راؤن ایمیج ہی لگی بھی اور کانٹ کو رائٹ موسٹ پہ کیا ہے لیفٹ والی جگہ خالی چھوڑی بھی تو اس طرح کا کچھ انہوں نے جوگار کیا well تو بھیک راؤن ایمیج بھی بھی لگی بھی تو نیچے css میں شو ہو رہی ہوتی یہ جگہ یہاں watch والی سائٹ یہ اوپر سے لے کے نیچے تک پوری جو ہے یہ آخر میں جو آرہا ہے یہ والی بھی پوری آپ کو بنا کے لانی ہے اگلی کلاس میں اور جس طرح سے یہ ریسپونس ہے جس طرح سے ریسپونس کر رہے ہے کوشش کرنا کہ اسی طرح سے ریسپونس ہو چینج رہا ہے بس اتنا تک کر لی یہ تک پورا چینج ہونے والے وہ شاید چینج سے نہ ہو پائے لیکن جیسے میں اس کو آگے پیچھ کرتا ہوں تو یہ چیز ہیں یہ دیکھ رہو یہ پروپرلی سینٹر ہے یہ زیادہ آگے پیچھ نہیں بھاگ رہی ہے جیسے یہ والی چھوٹا کرتا ہوں تو ایک حد تک یہ چلتی ہے اس کے بعد تھوڑی اور چھوٹی ہو جاتی ہے اور میں اس کو ٹائٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ ٹائٹ ہو رہی ہے پھر اس کے بعد دوسرے کے نیچے نیچے آجاتی یہ کام کیسے ہو 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 یہ کام ہو 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 کام جب جگہ کم پڑھتی ہے وہ نیچے آجاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کوشش کرنا بنا لو ایمیجز ٹیکسٹ فون سب وہیں سے کوپی کر لینا ہے ایڈوکیشن پرپس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہو کا پی کرنا انشاءاللہ پھر ملتے ہم اگلی کلاس پہ جی اچھے 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 دو بنا لیں ایک میڈیا پیٹ شو کر آتا ہے میڈیا پیٹی والا بات ہے دیکھیں کسی یہ پرویس سال بنایا ہے آج ان کو منا بلا بک کے اپر موڑ اوڑ لکھے ہم سال سال 8 8 9 8 9 9 10 اس 6 6 8 8 اس کے لئے کچھ اور ہی وہاں سنٹر بھی مرزی تھے مگر یہ ساری چیزوں اس میں یوز کرنی ہے جو ہم نے سیکھی ہے